لا الہ الا اللہ رحمد رسول اللہ لا الہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی یا ایوہ اللہزین آمنوا قطب علیکم القصاص فی القتل اب قصاص کی بات دیت کی بات سزاؤں کی بات اور حد کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں آپر جس پر اللہ نے سب سے پہلے قصاص کا ذکر کیا ہے کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہارے لئے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے اگر ازاد آدمی قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے ازاد ہی قتل کیا جائے گا اگر کوئی غلام قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے غلام اگر عورت اس جرم کی مرتقب ہوئی ہے اس نے کوئی قتل کیا ہے تو اس کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لئے تیار ہو جائے کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے غلطی میں قتل ہو گیا ہے اور مقتول کے بورسہ اس کو ماف کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ بھائی سمجھتے ہو اس کو ماف کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے معایدہ ہونا چاہیے کہ یاد رکھے دو چیزیں ایک تو یہ تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہے پرانی شریعتوں کے اندر ایک حکم اللہ کا یہ تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہے یہود کے اندر یہ بات تھی بنی اسرائیل کے اندر یہ حکم تھا کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا دیت نہیں لی جائے گی عیسائیوں کے ہاں ایک اور حکم آگیا کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو پھر وہ ماف کر سکتا ہے اور معافی کا حکم چلتا آرہا تھا ان کے معروف طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ معاف کر دیتے تھے اسلام نے دونوں چیزیں سامنے رکھ دی کہ اگر قساس لینا ہے قتل کرنا ہے قتل کے بدلے تو قتل بھی کر سکتے ہو اگر معاف کرنا ہے تو معاف بھی کر سکتے ہو لیکن اس میں دیت دینی ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیت بھی معاف کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ معاف بھی کر سکتا ہے یہ احسان صرف امت محمدہ کیلئے خاص تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ فَاتِّبَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاعُنْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَا یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور تمہارے اوپر رحمت ہے فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِك پھر جو اس کی اوپر زیادتی کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے اکل وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعْلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے اکل رکھنے والو تمہارے لئے قصاص لینے میں تمہارے لئے بدلہ لینے میں زندگی ہے کس طرح زندگی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں اگر قتل کر دے اس کے بدل اگر کسی کو پھانسی دے دی تو یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں لوگو تمہارے لئے اس میں زندگی ہے زندگی کا سامان ہے کس طرح اگر آج قاتل کو معاف کر دیا تو کل کو وہ اور قتل کرے گا آج اس ناسور کو چھوڑ دیا تو کل کو اس سے اور لوگ نقصان اٹھائیں گے تو تمہاری بھلائی تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ اللہ کی حدود کو نافذ کر دو اللہ کی حدیں جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں ان کو نافذ کرو اگر اکل رکھتے ہو تو تمہارے لئے اس کے اندر زندگی ہے اور تم پر فرض کر دیا گیا ہے کیا کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے تو وہ کیا کرے اپنا جو اس کے پیچھے مال چھوڑا ہوا ہے تو وہ اس میں سے والدین اور رشتہ داروں کے لئے معروف طریقے سے وسیعت کرے آج چونکہ ہم اس حصول کو بھول گئے ہیں کہ انسان فوت ہو جاتا ہے بعد میں اولاد اس کی وسیعت کی اوپر لڑ رہی ہوتی ہے اس کے ترکے کی اوپر جو اس نے چھوڑا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو بھولا دیا ہے کہ جب بھی وسیعت کا وقت آتا ہے موت کے قریب آگے تو اپنی وسیعت کر دیتا کہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں یہ حق ہے کن لوگوں کی اوپر متقین کی اوپر کیا حق ہے کہ وہ وسیعت کر کے جائیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدِّلُونَا پھر جب اگر آپ وسیعت کر دیتے ہیں آپ کے مر جانے کے بعد لوگوں نے اس وسیعت کو سنا اور پھر اگر اس کو بدل دیا اس کے اندر چینجنگ کر دی تو اس کا گناہ اس شخص پر نہیں ہے جس نے وسیعت کی ہے اس کا گناہ ان پر ہے جنوں نے اس کو بدل دیا ہے اور یاد رکھیں اللہ تو سب کچھ سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے میں وہ کسی کی حق تلفی کر جائے گا پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ اے لوگو تمہارے اوپر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں کس طرح جس طرح تمہار سے پہلے امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے کہ اللہ تعالی نے ہر رکن جو اسلام کا ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھیم کوئی نہ کوئی لوجک کوئی نہ کوئی لیسن ضرور ہے روزے پہلے بھی امت سابقہ جتنی گزرے ان کے اوپر فرض تھے کنڈیشن ڈیفرنٹ ضرور تھی وقت کا تعاین ڈیفرنٹ ضرور تھا لیکن یہ فرض ہر امت کے اوپر تھے ریزن اس کے پیچھے کیا ہے کہ جو اللہ آپ کو یارہ مہینے کھلاتا رہتا ہے اس اللہ کے کہنے پر ان حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے پھر جب آپ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کم از کم ان لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کن لوگوں کا جن کے پاس دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے اور روزے کی فضیلت فرضی روزے کی فضیلت تو ایک طرف نفلی روزے رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے کہ کہ جو شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے دکھلاوے کے لیے نہیں اس کا عجر کتنے کہ ایک گوڑا اگر ستر سال تک مسلسل بھاگتا رہے وہ ستر سال میں جتنا ڈسٹنس کور کرے گا کل قیامت کو ایک نفلی روزے کے بدلے اللہ اس شخص کے چیرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے یہ ایک نفلی روزے کا عجر ہے اور جو اللہ نے فرض کی ہوئے فرضی روزے ان کی فضیلت کے بارے میں تو اللہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر اتنا زیادہ ہے کہ فرشتے اس کا عجر لکھنے کی استطاعت رکھتے ہی نہیں ہے اس کا عجر میں خود دوں گا پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے روزے جیسے ذلحج جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما تھا کہ اللہ ایک سال پہلے کے بعد گناہ ماف کر دیتے ہیں تو یہ فرضی روزے تمام امتوں پر فرض کر دیئے گئی ہیں کوئی خاص مشکت اللہ نے ہمارے اوپر نہیں ڈالی پھر اس میں جو ایک سیزن نیکیوں کا جس میں نہیں جن کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے انسان پھر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے حلال چیزیں بھی موجود ہیں کھانے کی چیز بھی موجود ہے اگر آپ کمرے میں چلے جہاں پر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ وہاں پر کچھ کیوں نہیں کھاتے آپ اللہ نے اس خاص وقت کے اندر مجھے کھانے سے روکا ہوا ہے تو روزہ تمام امت سابقہ کے اوپر بھی فرض کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر فرض کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے لَا لَكُم تَتَّقُون آپ تقویٰ اختیار کر لیں آپ متقی بن جائیں اللہ تعالیٰ کو تو ہماری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بھوک پیاس رہ لیں اللہ کو اس کا فائدہ ہوگا صرف کس لیے ہمارے لیے تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے یہ ہماری ایک ایک پریکٹیس ہے جو اللہ تعالیٰ یارہ ماہ کے بعد دوبارہ سے ایک طرح سے ریمائنڈ کراتے ہیں کہ اے میرے بندوں اب تو میری طرف آجاؤ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر مسجدوں میں رونے کے بحال ہو جاتی ہے جیسے رمضان جاتے ہیں اسی طرح مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں تو اس مقصد کا اس ایکسرسائز کا ریزن کیا ہے کہ صرف تقوی اختیار کر لو ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ بس یہ گنتی کے چند دن ہیں یا انتیس ہیں یا تیس ہیں روزہ رکھنا کیسے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب آپ رمضان کا چان دیکھ رہے ہو تو اس بات کو سامنے رکھو کہ آج ہماری روحت حلال کمیٹی لڑ رہی ہوتی ہیں کہ روزہ ہے یا نہیں ہے اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے اگر بادل آگیا چاند نظر نہیں آیا تو پھر گنتی تیس دن کی پوری کرنی ہے شک کا روزہ نہیں ہوتا اگر یہ چیز ہم سمجھ لے تو لڑائی ہی کبھی نہ ہو کہ ہم کہتے ہیں آج بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں ہارا لیکن آج نکل نازمی تھا اس وجہ سے ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کا وہ فرمان کہا چلا گیا اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ اگر بادل غالی واج اور چاند نظر نہیں آتا تو پھر شابان کے تیس دن پورے کرنے ہے اب یہ گنتی کے دن ہیں یا تو رمضان انتیس دنوں کا ہوگا یا تیس دنوں کا اب اس میں کرنا کیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو کیا کرے روزہ چھوڑ سکتا ہے کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں اگر آپ سفر میں ہیں مشکت میں ہیں تو روزہ نہ رکھیں یا تو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ بات کے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقَوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں تو ان کے لئے کیا ہے کہ وہ فدیہ دے ایک روزہ کا فدیہ کتنا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لئے بہتر ہے اچھے سے اچھے اگر آپ کھانا کھلانا چاہیں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ مگر یاد رکھو آپ فدیہ بھی دے لو روزہ کی کذا بھی دے لو لیکن کیا چیز ہے کہ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ لیکن جانو اگر آپ روزہ رکھو گے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے اِن كُن تُم تَعْلَمُونَ اگر تم جانو شہر رمضان اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ یہ رمضان کا مہینہ کونسا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کیا ہے جو سرہ سر انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہِ راز دکھانے والی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور حق اور باطل کو واضح کر کر کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازمی ہے کیا لازمی ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے مگر جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ کیا کرے دوسرے دنوں میں ان روزہ کے گنتی کو پورا کر دے یہ اللہ نے ایسانی کیوں پیدا کی ہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ نرمی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سختی اور تنگی نہیں چاہتا وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتائے جا رہے ہیں کیوں؟ تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اب اللہ تعالیٰ محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے تو ان کو حکم دو یا ان کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبُ میں بہت قریب ہوں جیسے کہ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَادَان جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُ لِي میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں وَلْيُؤْمِنُ بِلَعْلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ سیدھے رستے پر آ جائے کہ آج ہم لوگ ایک شکوا کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں اور دعائیں کرتی ہوں اللہ قبول ہی نہیں کرتے اللہ میری بات کو سنتے ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پکارو مجھے سوال کرو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں دیر ضرور ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر امتحان ہو رہا ہے آپ ایک پیپر ایٹمٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ کا ٹیچر بھی آ جاتا ہے آپ اس سے اگر سوال کرے تو وہ کیوں خاموش رہتا ہے کہ جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر امتحان لینے والا خاموش ہوتا ہے تو اللہ دعا جب آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتے ہیں اب دعا کے بارے میں اللہ کے نمی نے فرمایا ہے کہ تین طرح کی ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فوراں قبول کر لیتے ہیں ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور آپ کی آنے والی کوئی مسئبت کو ٹال دیتے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا ایک صورت یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے لئے ذخیرہ بنا دے گا جب قیامت کو انسان اللہ کے پاس جائے گا اور ان نیکیوں کے پہاڑوں کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ تعالی یہ کہاں سے آگئے تو اللہ کہے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے انہیں میں نے آج کے لئے زخیرہ بنا دیا ہے تب انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوئی ہی نہ ہوتی کہ آج کے لئے اللہ انہیں زخیرہ بنا دیتا تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بھی انسان اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اللہ تعالی اس کی پکار کا جواب دیتا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کہتے ہیں نا لیکن نبی نے کہا ہے کہ ہر رات کو آکے اللہ تعالی آوازیں لگا رہا تو ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلتنی لسمای الدنیا حین یبقا سلسل لیل آخر فیقول من یدونی فاستجیبلا ومن یسألنی فاغطیا ومن یستغفرنی فاغفرلا کہ جب بھی کوئی شخص رات کو پکارتا ہے اللہ تعالی جب پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اللہ پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے بندے کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھ سے مانگو میں تمہاری اس پکار کو دور کر دوں گا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری اس تکلیف کو دور کون کرتا ہے وہ اللہ جللہ شانو ہے تو حق کیا ہے کہ اس اللہ کو پکار آجائے اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ السَّيَامِ رَفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُم اب روزے کے چند احکامات اور ان کے اللہ تعالی ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ روزوں کے مسائل کیا ہیں کہ تمہارے لئے روزے کے زمانے میں یا روزے کے دنوں میں یا روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو وہ تمہاری رازدان ہے تم ان کے رازدان ہو یہ نہیں کہ تم لوگوں میں بیٹھ کے ان کے راز افشا کرو بیوی خامند کے راز افشا کر رہی ہے خامد بیوی کے راز لوگوں میں افشا کر رہا ہے اللہ نے کیا کہا ہے ہن لباس لکم کہ جس طرح لباس آپ کے جسم کے عیوب کو ڈھام دیتا ہے اسی طرح کیا ہے خامد اور بیوی ایک دوسروں کے لئے پڑھتا ہے ان کے لئے لباس ہے اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کس بات کا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفعنکم کہ تم لوگ چھپک چھپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور ماف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا کہ ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں رمضان کی راتوں کے بارے میں کوئی واضح احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو صحابہ اس تذبذف کا شکار تھے کہ آیا بیویوں ان راتوں میں حلال ہیں کہ ان نہیں ہیں تو اللہ نے یہ واضح حکم نازل کر دیا کہ تم جس تذبذف کا شکار ہو تم جس چیز کے اندر پریشان ہو اللہ نے کہا کہ اس کو واضح کر دیا کیا کہ تمہارے لئے تمہاری عورتیں رمضان کی راتوں میں حلال ہیں اب تم کیا کرو اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کر سکتے ہو اور اللہ نے تمہارے لئے اس چیز کو جائز قرار دے دیا ہے اور ان سے حاصل کرو نیس کیا ہے کہ راتوں کو کھاؤ اور پیو کب تک کھانا ہے یہاں تک کہ رات کی سیاہی کی دھاری جو ہے وہ صبح تلو جب سفیدی آ رہی ہوتی ہے وہ نظر نہ آ جائے یعنی جب رات کی تاریخی چھانے لگے سورج غروب ہونے لگے افتاری کے وقت سے لے کر صبح سہری یا صبح صادق تک تمہارے لئے کھانا پینے اور بیویاں حلال ہیں پھر جب صبح تلو ہو جائے تو کیا کرنا ہے وہ جو رات والے کام ہیں وہ سب چھوڑ دینے ہیں اور اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے اور تم نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا کس حال میں کہ تم اعتقاف میں بیٹھے ہو متقف ہو جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے تلک حدود اللہ جان لو یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی آیتیں واضح بیان کیوں کر دی ہیں تاکہ لوگ تقوہ اختیار کرے اور غلط رویے سے بچ جائے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور اے لوگو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق کھانے سے بچ جاؤ در جاؤ اور رک جاؤ وَلَا تُضْلُو بِهَا اِلَى الْحُکَّامِ اور نہ ہی حاکموں کے لئے ان کو اس غرص کے لئے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے کہ آپ دیکھیں اللہ نے آج کل کے اس مزاج کو سامنے رکھتے اللہ نے یہ بات آج سے پندرہ سو سال پہلے واضح کر دیا ہے کہ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا اور نہ ہی اس طرح ہڑپ کرنا ہے کہ تم سے کوئی سینئر ہے تو اس کو اس طریقے سے ان کے مالوں میں تصرف کرنے کی اجازت دے دے وَلَا تُدْلُوا بِهَائِرَ الْحُقَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْعِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم یہ جانتے ہو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّ یہ لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تاریخیں بتانے کے لیے تاریخوں کا تعاین کرنے کے لیے اور حج کی علامتیں بیان کرنے کے لیے ہیں نیز ان سے یہ بھی کہہ دو وَلَيْسَ الْبِرَّبِ أَنْتَأْتُ الْبِيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا اور یہ بھی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں دیواروں کے ذریعے سے داخل ہو کہ عرب جب حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے تو بجائے یہ کہ وہ دروازوں کے ذریعے داخل ہو وہ گھر کی دیواروں سے پچھلی طرف سے داخل ہوتے تھے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے یہ ایٹیکیٹس نہیں ہے جب بھی گھروں میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے دروازوں سے داخل ہونا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَا اور یاد رکھو اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بجھ جائے وَأْتِ الْبُيُوتَ مِنَا بُوَابِهَا اور گھروں میں جب داخل ہونا ہے تو دروازوں سے آیا کرو اللہ سے ڈر جاؤ جب اللہ سے ڈر جاؤ گے تو تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے فلاح اور کامیابی اصل فلاح اور کامیابی کیا ہے جنت کا حصول ہے جس کو قیامت کو جنت مل گئی سمجھے وہ کامیاب ہو گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو کن لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں جو تم سے لڑتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے اور ان سے لڑو جہاں بھی تمہارے ان سے مقابلہ ہو جائے اور کیا کرو ان کو نکال دو یعنی مشرقین مکہ سے کے بارے میں تھا کہ مشرقین اور ان سے جن سے بھی تمہاری لڑائی ہوتی ہے ان کو کیا کرو ان کو نکال دو کہاں سے ان جگہوں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ یہ فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہیں قتل گناہ ضرور ہے لیکن الفتنة اشد من القتل فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي اب حرمت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی مسجد حرام کی حرمت یا حرام کیونکہ اردو زبان میں حرام کوئی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ بیت اللہ کی حرمت اور تعظیم یہ ہے کہ وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہاں اگر تمہارے ساتھ وہاں پر یہ لڑائی جھگڑا کریں جنگ ہو جائے تو پھر کیا ہے تم بھی بے تکلف ہو کر ان سے جھگڑا کرو لڑائی کرو کہ ذلك جزاؤ الكافرین اور ان کو قتل کرو کیونکہ یہی ان کافروں کی اس حرکت کا بدلہ اور جزا ہے فَانِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور جان لو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينٌ لِلَّهِ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے یہ فتنہ پرور لوگ ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے وَيَكُونَ دِينٌ لِلَّهِ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب نہ ہو جائے اور دین صرف اللہ کا یہ غالب ہونے والا ہے فَانِنْتَهُ فَلَا اُدْوَانَ إِلَّا لَا الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے فتنہ پھیلانے سے حرم میں لڑائی کرنے سے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ جو ظلم کرے گا صرف اسی کے ساتھ لڑائی ہے مائ حرام کا بدلہ مائ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لحاظ اب تم نے کیا کرنا ہے جو تم پر دسترازی کرے تمہارے ساتھ لڑائی کرے تو تم بھی اسی طرح اس کے ساتھ دسترازی کرو اسی لیول پر اتنی ہی البتہ اللہ سے ڈرتے جاؤ اور یہ جان لو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو حد سے تجاوز نہیں کرتے جو حد کو تومنے سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کا طریقہ اختیار کرو احسان کا بدلہ احسان سے دو کہ اللہ تعالی کیا کرتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ لِلَّهِ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا پورا کرو اور اگر کہیں گھر جاؤ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ مسلمان عمرے کی نیت سے گئے تھے لیکن کفار مکہ نے چونکہ عمرہ کرنے نہیں دیا تھا اسی بات کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے تو جو قربانی میسر آئے اسے وہیں پر ہی اللہ کی حضور پیش کرو اور اپنا سر نہ مونڈو اپنے سر کے بال نہ کٹو اپنے سر کے بالوں کو نہ تاراشو کب تک کہ جب تک تم قربانی اپنی جگہ پر جو تم نے کی تھی وہ پہنچ نہ جائے مگر اب رہا وہ شخص جو مریض ہے یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو اس بنا پر اس کے لئے رخصت ہے کہ وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے اپنے سر کے بال کٹوا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر کیا کرے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے یعنی تم حج سے پہلے ہی مکہ پہنچ گئے ہو تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے حج تمتو جسے کہتے ہیں کہ آپ حج سے پہلے مکہ پہنچ گئے ہیں ابھی کافی دن باقی ہیں آپ چاہیں تو عمرہ کر لیں احرام باندھ کر اور پھر احرام کھول لیں اور حج کے لئے دوبارہ سے احرام باندھیں یہ فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے فائدہ کا سمان ایک میسر کیا ہے کہ اگر آپ حج کے آیام اور حج کے دنوں سے پہلے پہنچ گئے ہیں تو آپ کے لئے رخصت اور اجازت ہے کہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر دوبارہ سے حج کے لئے احرام باندھیں اور حضب مقدار کیا کریں آپ آپ کی جتنی استطاعت ہے جتنی طاقت ہے آپ نے قربانی دینی ہے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ تین دن روزے رکھنے ہیں کہاں پر تین دن کی روزے جو ہوں گے وہ حج کے زمانے میں ہوں گے اور سات دن کے روزے جو ہوں گے وہ آپ نے گھر آ کر رکھنے ہیں یعنی کل یہ کیا ہے دس روزے رکھنے اگر قربانی میسر نہیں ہے تِلْکَ عَشْرَةٌ قَامِلًا یہ دس کی گنتی پوری کرنی ہے تین وہی پر رکھنے ہیں گھر آ کر آپ نے رکھنے ہے اب یہ ریائیت کن لوگوں کے لئے ہے ذَلِكَ لِمَلْنَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظُرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ ریائیت یہ رخصت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر بار مسجدِ حرام کے قریب نہ ہو اور وَتَّقُ اللَّهُ درجہ اللہ تعالیٰ سے وَعْلَمُوا اور جَانْ لُو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ کہ جب اللہ کا پھر عذاور پکڑ آنی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ سخت اور دردناک ہے فَآخِرُ دَعْوَانَهُ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ